تو کیسے ہو دوستو سواگت آپ کا ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں راجستان روالز ورسیز پنجاب کنگز کے درمیان جو میچ کھیلا جائے گا آئی پیل کا کل ٹھیک ہے ساڑھے ساتھ بجے تو اس میچ کا آپ کو ایک دم مست پرویو دینے والا ہوں اس سے پہلے آپ کو دکھا دوں اپنی ٹیم دیکھ لو بھائی ٹیم میں نے دی تھی ویڈیو میں لاسٹ ویڈیو میں چاہے جا کے دیکھ لو کیا بات ہے بھ اس سے تو اچھا گیا ٹھیک ہے اس کے بعد الزاری جوسف راشید خان اکشر پٹیل مچل مارش ٹھیک ہے سب بھائی ایک تم مست ٹیم تھی ہے اچھا کلیم سیپ کر لیا باقی جو ٹیلگرام پہ ٹیم بھی دی تھی وہ بھی مست رہی اس نے بھی مست کلیم سیپ کر لیا تو بھائی دیکھو میں نے پرڈکشنز بھی کتنی کتنی پرڈکشنز بتائی کی ٹھیک ہے الزاری جوسف ہے وکڑ لے کے جائیں گے ٹھیک ہے ہاردک پانڈیا اپنا کیا بولتا ہے کھ ڈیلز ہمت کے خلاف آؤٹ ہوئے شوب منگل کو کیا بولا تھا ڈراؤپ کر دو گرینڈ لیگ میں کیا بولا تھا ڈراؤپ کر دو گرینڈ لیگ میں کیونکی کون لے کے جا سکتا ہے ڈرک نوکیا ڈرک نوکیا ڈرک نوکیا کا بولا تھا اوپر کے وکر لے کے جا سکتا ہے لے گیا دونوں کو ٹھیک ہے تو یہی فائدہ ہے ہر ویڈیو دیکھنے کا پورا آپ کو یہی کلیر ہو جاتا کہ کون سابلے آپ کو لے defence کا دروپ کرنے پورا ڈرک نوکیا تو آپ دھنیا دھنیا ہو جاؤ گے اور آنے والے میچ میں کافی دھن لاب ہوگا سمجھ رہے ہو ٹک ہے تو چلو ٹائم ویسٹ میں نہیں کریں گے زلدی جلدی آپ کو سمجھاؤں گا میں آپ کو پھر سے بتا دے ہو ہر ہم سٹیٹوں میں نہیں کوسیٹتے زیادہ آپ سب آپ کو آپ کو logical analysis دیتے ہیں جس سے آپ تھوڑا clear ہو سکو کہ 22 player میں سے کون سے 11 player مجھے لینا ہے 22 کی جگہ infect 24 player ہو گئے ہیں کیونکہ وہ دو impact player ہیں نا تو 24 player میں سے کون سے 11 آپ کو لینا ہے اپنی team میں اور کون سے دو چننے ہیں captain vice captain کے لیے وہ clear ہونا ضروری ہے 11 میں سے 9 تو کم سے کا مچھے ہونے چاہیے تب آپ جا کے اچھی team جیت سکتی ہے تو وہ آپ کو clear کر کے دیں گے کیا آپ کے کون سے player اچھے ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو start کرنے سے پہلے بتا دوں final team ملے گی آپ کو ہمارے telegram channel پر تو پھر جو final team ہے telegram channel پر ملے گی join کیسے کرنا ہے join یاد کو کرنا آپ کو ویڈیو کی description میں جانا سیدھا ٹھیک ہے یہاں پر click کرو گے آپ description میں پہنچ جاؤ گے more پر click کرو گے یہاں پر سب سے اوپر آپ کو link مل جائے گا ہمارے telegram channel کا ٹھیک ہے دیکھو تو آپ اوپر آ جاؤ گے ڈسکریپشن میں تو سب سے اوپر آپ کو link مل جائے گا اس پر click کرو گے نا directly پہنچ جاؤ گے نیچے آپ دیکھو گے آپ کو میں نے دونوں applications کا link دے رکھا ہے ویڈن 11 سب سے best ہے choice 11 اگر آپ کو winning کرنی ہے آپ کو winning کرنی ہے 90% میں چیز میں choice 11 ڈاؤ دے لو چپ چپ کم competition ہی نہیں ہے بھائی کچھ بھی نہیں ہے بری سے بری ٹیم سے بھی جیتے جاؤ گے ٹھیک ہے کھیلو ابھی کے ابھی انویسٹ کرو تو کل کو ہمارا دس ہزار کا giveaway میں آگے چل کے بتاتا ہوں تو بھائی اس ویڈیو میں ٹوٹل آپ کو ہم دے رہے ہیں 11,000 روپے کا giveaway ہماری طرف سے 11,000 کا giveaway تو پورا ویڈیو انت تک دیکھنا ہے کیسے participate کرنا ہے ویڈیو کے بیچ میں بتاؤں گا پورا ویڈیو نہیں دیکھو گے تو نہیں سمجھ جائے گا پورا دھیان سے دیکھنا ہے پچھلے ویڈیو میں بہت لوگوں نے گلتی کریا یہ بہت گلت کمینٹس کرے ہیں participate صحیح سے نہیں کریا تو اس ویڈیو میں اگر آپ کو جیتنا ہے 11,000 کا giveaway تو آپ کو صحیح سے ویڈیو دیکھنا پورا ویڈیو انت تک دیکھنا اور دھیان سے کرنا جو میں بتاؤں گا ویسی ہی participate کرنا ٹھیک ہے تو بینہ ٹائم ویسٹ کیوں چلتے ہیں آگے تو بھائی یہ match کلا جائے گا برساپور کرکر سٹیڈیم گوہارٹی میں تو دیکھو زیادہ match چیز نہیں ہوں صرف بہت کم match چیز ہوں ریسینٹ ایک match ہوا تھا تو اس میں یہ batting wicket دیا تھا انہوں نے ٹھیک ہے تو میں کیا expect کر رہا ہوں یہاں سے ٹھیک ہے IPL ہے IPL تو ایک تو ہے جی پوک میں batting wicket مل سکتے ہو تو یہاں پہ کیوں نہیں fresh wicket ہو سکتے تھوڑا fresh wicket مل جائے ٹھیک ہے بڑے level کے match نہیں ہوئے IPL کا match نہیں ہو international کے دو تین match ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو آپ ایک batting wicket expect کر سکتے ہو اور جو boundary ہے زیادہ بڑی boundaries بھی نہیں ہے بھائی آج کے match کے جیسے زیادہ بڑی boundaries ہی نہیں ہے 65 اور 68 میٹر کی boundaries ہیں تو یہ آپ expect کر سکتے ہو اچھا score بن تھا ٹھیک ہے ٹی 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 سٹیٹک سٹیٹک دیکھو گے دو match batting first نے ایک batting second نے ایک ٹھیک ہے تو ایک ایک ہے highest score یہاں پہ 237 بنائے انڈیا lowest بھی 118 بنائے 237 بنائے تو یہ 237 یار balling wikert پہ نہیں بن سکتا چلو بن بھی گیا تو یار دوسری ٹیم بھی 221 بنائے گی تو ایسا balling wikert پہ تو نہیں ہوتا تو یہ batting wikert پہ ہوسکتے نا تو expect کریں گے کہ آپ batting wikert دیکھنے کو ملے گا اور دونوں team ہیں شاندر دونوں کا اچھا recorder ٹھیک ریکار ڈھیک دونوں برابری بول لیکن راجستان تھوڑی پلڑا بھاری لگ رہا آج کے میاج میں تو مجھے پنجاب kings کا ایک بات میں بات بات بنائے kings کی ٹیم جو بڑے نامی teams بول میں نامی teams بول دیتا ایم ایم آئی سی ایس کے ٹھیک ہے اور کونسی ہے آر سی بی آر کونسی رہ گئی اپنی ہاں تو مین یہ لگا لو چلو پچھلے سال سے پہلے دو تھی پچھلے سال تو دو نہیں آئی نا تو یہ مین لگا لو ٹھیک ہے یہ نامی teams ہے مطلب دیکھ دلی یہ ٹیم سے ہار جاتی ہے لیکن دوسری ٹیم سے جی جاتی ہے تو آپ کو یہ چیز دھیان میں رکھ نہیں ہے ٹھیک ہے ٹیم دیکھ دیکھتے نیچے ان کے سامنے ballers کون سی ہیں آپ دیکھو کہ عرش ڈی سامنے ٹھیک ہے ان کے سامنے سامنے سام کریں جو دونوں باہر لے کے جا سکتے ہیں گئن اگر تھوڑا سا بھی مویسٹر رہتا ہے نمی رہتی ہے پیچ میں اور اگر وات ورن پیسر ہے مجھے بتا دو کون سا شورٹ ہے جس پہ فست ہے ہی نہیں کوئی شورٹ بھائی اگر سکوپ کوئی سکوپ بھی نہ یہ جتنے دوسرا بندہ ڈرائز مارے گئے نیت سکوپ مارے دیں گے ٹھیک ہے تو ایسا نیو تکڑے بلے رہا انڈر ریٹ ہے بہت زیادہ تکڑے بلے رہا جتنی تاریف کروں اتنا گم ہے اس کے بعد دیو بات پچھلے میچ میں روی جند ران اشو ان کو پر بھی دیا جیس سن اوڈر سے اس بار جیس سن ہولڈر ہی آئیں گے جہاں تک مجھے لگتا ہے تین اوڈر ڈالے پچھلے میچ 16 رن دیئے صرف ایک وکٹ وکٹ اکر اتنے لمبے بات ہیں اور جہاں پہ تھوڑا اگر آپ کو دیکھ جائے کہ ہاں بھائی گھاس ہے وگڑ میں تو ان کو اوڈر سکتے ہیں اور یہ ایسے بند ہے آپ کو دو تین وگڑ دے کے جا سکتے ہیں کیونکہ بھائی اتنا لمبا ان کا قد کٹ ہے تو آپ کو آرام سے سکتے بھائی بیٹ سوی آپ کو پوائنٹ دے کے جا سکتے ہیں اور بتاؤں تو میں یہ سامنے بھی فیلڈنگ کر لیتے لمبے چوڑے بندے ہیں آپ کو اچھے فیلڈنگ سے بھی پوائنٹ دے کے رانہ راجبکش دون ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہو ٹرینٹ بولت ہے ٹھیک ہے بہت ہی اچھے گیند باز ہے نہیں ڈراب کر کسی بھی حالات میں سپیشلی اگر بولنگ آگئی ان کی اور آپ کو پتہ لگا کہ ہاں وینڈ جل رہی ہے ٹیمپری ایس ہے ہر جگہ ویکر ٹیک کر ہے ہزار روپے نکال ان کو بھی رکھ ہے بینچ میں نفدیب سین میں سے ایمپیکٹ بلیر آ سکتا ہے تو یہ آگیا آپ کا گیو وے کوشن میں بتا دوں ہزار روپے کمنٹ گیو وے دس ہزار روپے کی گیو وے لی گیا آپ کو اپلی کنٹیسٹ پر میمبر دوسر روپے پانچ بندے کو تو کمنٹ کرنا آپ کو وہ کوشن صحیح سے کمنٹ کرنا دیکھ لاز میں بتاؤ نا لاز ویڈیو میں بہت غلط وے سے کیا تھا کسی نے دھیان نہیں دیا جیسے میں نے پوچھا تا کونسی ٹیم زیادہ چوکے مار گی گزرات کوئی کچھ لگ رہا ایسے لگ رہا تو جو میں فورمٹ دیتا ہوں بلکل بیسی لگ تو چلو کوشن دیکھ لو ہاو مچ فینٹسی پوائنٹ سیم کرن آج کے میچ میں کتنے فینٹسی پوائنٹ دینے والے مطلب ڈریم لیون پر کتنے وائنٹ دیں گے اپنے کو دیکھو آنسر کیسے لگ دھیان سے دیکھ لو میں آسٹ آر فرسٹ بار بتا رہا ہوں اگر گلت ہو تو آپ کو آنسر سیم ہو ٹھیک مجھے سیم ایسی کمنٹ چاہیے اور ویڈیو کو لائک کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا اور سبسکرائب کرنا اپنے چینل کو ایرو ڈال کے دکھا رہا ہوں یہ دیکھو ٹھیک ایسی ڈال نیکس لائن میں جان آپ کو answer ans one bracket ایسے لکھنا ہے answer one bracket کوئی بھی ڈال چلے گا bracket اس کے بعد answer کیسے لکھنا ہے آپ کو یہ 5 پوائنٹ کا فرق لکھنا ہے جیسے میں نے example دے پوائنٹ سمجھو آپ کو لگتا کہ 50 سے 55 پوائنٹ ٹھیک ہے آپ لگو 50 سے 55 یہ جو gap ہے نا بیچ 55 5 پوائنٹ کون ایسا نہیں چلے پوائنٹ ایسا نہیں چلے گا صرف 5 گ ٹھیک ہے جیسے دیکھو میں بتاتا ہوں 40 سے 45 ٹھیک ہے 50 55 ٹھیک سرسائی ہونے چاہیے تب ہی آپ کو ملے گا تو پنجاب گنگز کی بات کرتے جان بیس رول آؤٹ ہو چکے کافی بڑا یار جھٹک تھا ورنہ بہت ہی تک ڈیم ہو جاتی اوپر سلی ٹھیک ٹیم اچھی ہے میتھو شوٹ نے ریپلیس کیا کھگیس بہت اچھی اوپشن ہے سمال لگ میں حالان کے لئے اچھا نہیں اوپشن کیونکہ دوسری ٹیم میں تھوڑے زیادہ اچھے بولر بھی آپ کو دیکھ جائیں گے ایک بولر بول جو کیا ٹرینٹ بول اس کے بعد شیخر دمان شیخر دمان کے لیے ٹرینٹ بول تھوڑا خطر ہو سکتے ہیں سٹارٹنگ میں اگر گین تھوڑا لہر آئے گا ٹرینٹ بول بہار لے کے جل دیں کافی لمبا سوئنگ تو یہ نک کر سکتے میں دیکھو بول رہا ہوں ایج کر سکتے میں لکھ دیتا ہوں سکر لینے کے کام آئے آئیٹ ٹھیک ایج کر سکتے ٹرینٹ بول کو تو بھائی ٹرینٹ بول کے سامنے نا ان کو دیکھ لی نا ورنہ بہت ہی اتگ بلے رہا ٹھیک ہے سوڑا سی جلتے تو آپ کے لئے اچھ اپٹنسی وائز کی اپٹنسی کی اپشنز مولگ میں ہو سکتے ہیں لیکن 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 بھائی زیادہ بہت بہت اچھا بلے رہا آپ کو رکھ دیں گے لیکن اچھے پوائنٹ دے جائیں گے ساتھ میں ویکٹ کیپنگ گریں گے سمال لگ مل جائیں گے سکندر رازہ دیکھ جائیں گے دوسری ٹیم میں لیفٹ ہینڈر ہیں اور آپ کو بیٹنگ سے بھی پوائنٹ دے جائیں سمال سمال بنا دینے والے بولر 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 بیٹ پلیئر ٹھیک ہے آپ کو کیپٹن سی کیپٹن سی بیٹر آپشن نہیں ملے گا مجھے لگتا پوری ٹیم میں تو یہ آپ کے لئے اچھا آپشن ہے ہر ٹیم میں رکھو ڈروپ نہیں کرو تو اچھا ایک آدھی میں دراب کر لو شاہ رو خان کٹی ہے بھئی کبھی نہیں چلتا بھئی کیسے چلتا میں بتاؤں یہ مارے گا تین چھک بیس بول میں لمبے لمبے چھک مار دیگا تکڑے تکڑے چھک مار دیگا بیس بول میں رن کتنے ہوگے بیس بول میں 25 بس تو بھئی اس کا نہیں فیدائی مجھے اوور ریٹ لگتا اچھا بھی ہے کوئی بات نہیں اچھا اپنے لیکن جو میری پروڈکشن ہے چل پر چل چل میں نہیں ملے ایک اوور ڈالا بیٹنگ سے رن دیکھ جا سکتے ہیں لیف ٹام کے خلاف شگل ہوتا ہے ساتھ جوس بٹ لر جوس بٹ لر کے سامنے سپینر بھی ڈالتے ہو دیکھ سکتے ہیں کگیس ور بات واپس آتے ہو دیکھ دیں گے وکر ٹیک ان باز ہے مجھے تھوڑا شک ہے ارشدیب اور اپنا سیم کر لیں لیکن ارشدیب لیف ٹام تو ایسا چل سکتے راہول چاہر اگر بڑا سکور کر دے ٹیم دو سو بیس دو ایک سن نبی دو سو کر دے پنجاب کنگ بیٹنگ کرتے پہلے تو سیکنڈ ان میں لے لیے لیے ورنہ زیادہ فائدہ نہیں ہے ارشدیب سنگ بہت اچھے ایر گین باز ویکر ٹیک گین باز آپ ہر سیچویشن میں بکر نکال کے دینے والے گین باز ہیں بہت ہی confident player ہے اس کے بعد ریشی دون آسکتے ہیں اپنا impact player کے طور پر آسکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کیا بندتا ہے Nathan Alice نہیں آسکتے ٹھیک چار player ہو جائیں گے تو چلو اگر اگر کوشن دیکھ لو کوشن دو سب سے زیادہ balls کھلے گا کون سب سے زیادہ ball کھلے گا which batsman will face most balls in this match تو یہ آپ کو کیسے رکھنا ہے ٹھیک ہے میں بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک آدھا نام لکھنا پی سنگ نہیں لکھنا پورا نام لکھوں ٹھیک ہے تو پہلا answer آپ کو ایسے لکھنا پہلی line rr versus pbgs second line answer one answer two answer second line and comment edited out ھیک 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 پلیئر بیٹلز دیکھ لو جاؤس بٹل کا راہول چائر کے سامنے تھوڑا ٹھیک تھا کی پروفارمنس ہے ملپ ٹھیک تھا نہیں مارا بھی دو بار آؤٹ بھی ہے تو جاؤس بٹل کے سامنے پاور پلے میں سپینر کرتے ہو دیکھ سکتے تو یہ دھیان رکھنا بہت بار ہوا ہے عرشریب سنگھ کے سامنے تھوڑا کیا ہے پندرہ بول پندرہ رن ہی بنایا ہے تیرہ بول میں ایک بار آؤٹ کیا ہے اور نیتھن ایلیس کے سامنے بھی ساتھ بول میں آٹھ رن پہ ایک بار آؤٹ ہوئے ہیں سیم کرنے تنگ کی اپنے سنجو سیمزن کو دو بار آؤٹ کیا ہے اندر آتی گیند ان کی تنگ کر سکتے اور وہیں سے ایک آدھی ایسے اندر آتی ہے اور وہیں سے ایک آدھی سیدھے نکل جاتے تو ان کو تنگ کرتی ہے یہ شخصوی جیسول لیفٹ آم کی خلاف تھوڑا شرگل رہتا ہے اوپن کریں گے عرشریب سنگھ آپ کو دیکھ جائیں گے ساتھ میں ربادہ اور ساتھ ربادہ ٹھیک ہے اس کے ساتھ نہ اگر سیم کرن نہیں بال سے جین بازی کرنے آگے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ شخصوی جیسول تھوڑا مشکل میں آتے ہوئے انبرنا سیم کرنے بھی اوپن کر سکتے ہیں بالن میں ٹھیک ہے پنجاب کنگز کے بیٹسمن کی بات کروں زیادہ بیٹسمن ان کے ایکسپیڈینس نہیں ہے تو شیخر دون کا ریکارڈ ہے آشوین نے چار بار آؤٹ گیا ٹرینٹ بولٹ کے سامنے سٹرگل ہے میں نے وہی بتایا ایسے گین جاتی ہے نا باہر لیفٹی کو تو یہ تنگ کرتی ہے اور یہی سے سیدھی نکل جاتی ہے وہ بھی تنگ کرتی ہے بانو کا راجہ پکشا کا سٹرگل ہے جزوں اندر چہل کے سامنے ٹرینٹ بولٹ کا بھی خطرہ رہ گا بانو کا راجہ پکشا کو بیٹسمن کی ویکنس اور شرونگ پوائنٹ دیکھ لو جوس بٹلر کا آپ دیکھو گے تو لیک سپینرز کے خلاف تھوڑا سٹرگل رہا ہے رہول چیئر کو دیکھ سکتا ہے بولنگ کرتے ہیں ان کے باقی ٹھیک تھاک بہت ہی اچھے پلئیر ہے سنجو سیمسن کا میں آپ کو بتاؤں تو ان کا تھا سٹرگل لیفٹ ام اور تھوڈاکس کی خلاف 24 کا ہی ایوریج ہے اور رائٹ ام لیک سپینرز کے خلاف 39 کے ایوریج بہت زیادہ اچھا ایوریج نہیں ہے ٹھیک تھاک ایک ایوریج ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ سپینرز جیس وال ہے ٹھیک ہے ان کا آپ دیکھ سکتے ہو لیفٹ ام اور تھوڈاکس کے خلاف بہت سٹرگل ہے لیفٹ ام میڈیم پیسرز کے خلاف سٹرگل ہے لیفٹ ام بولرز کے خلاف سٹرگل ہے اور رائٹ ام پیسرز کے خلاف ٹھیک تھاک ہے ٹھیک ہے تو لیفٹ ام سٹارٹنگ میں ان کو کرتے ہوئے نظر آئیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہ سپینرز جیس وال بانو کا راجہ پکشا ان کا شغل ہے لیفٹ آم پیسر کے اقلاف جو فاسٹ ڈالتے ہیں تو وہی بول رہا تھا اور رائٹ آم میڈیم پیسر کے اقلاف اور رائٹ آم فاسٹ بولر کے اقلاف جو ایکسیسیو تھوڑی فاسٹ بولنگ ہے تو ان کے اقلاف سٹگل ہے شکر دون شکر دون کی بات کروں گا تو لیفٹ آم فاسٹ بولر کے اقلاف تھوڑا رہی ہے تنگ اور ساتھ میں تنگ رہی ہے تھوڑا لیکس بینٹ سے تو بہت اچھی ہے تھوڑا لیفٹ آم سے بچ کے رہنے کی ضرورت ہے تو یہ تھا ابھی دیکھ لیتے ہیں ہماری ڈریم 11 کی ٹیم اور آپ کو بتا دیتا ہوں 10,000 کا گیوے کیسے جوائن کرنا ہے تو بھئی یہ اپلیکیشن ہے چوائس 11 یہاں پر دیکھو بہت ہی بہترین اپلیکیشن ہے کچھ آپ کو الگ کھیلنے کا بھی ملے گا میں بتاتا ہوں دیکھو ایک تو آپ کو انٹریفیس کم ہے انٹریفیس بہت زیادہ کم ہے اوپر سے آپ کو ڈسکاؤنٹ ملتے ہیں تو انٹریفیس اور کم گرینڈ لیگ میں کمپیٹیشن ہے سمال لیگ میں کمپیٹیشن ہے جیتنے کے جانسی بہت بڑھ جاتے ہیں مینی لیگز مل جائیں گی آپ کو یہ مینی لیگز دیکھو ہے آرام سے جیت سکتے ہیں دوہزار اتنا کمپیٹیشن ہی نہیں کہ یہاں پہ اور نیچے بھائی آگیا ٹیمز آلویز وین گیوے ہماری طرف سے دس ہزار کا گیوے فری میں انٹری ٹھیک ہے جلدی سے جوائن کر لو تیرہ ہزار سپورٹس ہی ہیں تیرہ ہزار رہ گئے ہیں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھو کہ تب تک بارہ ہزار رہے جائیں گے شاید تو جلدی سے جلدی جوائن کر لو اس کا لنک ملے گا آپ کو ویڈیو کی دسکرپشن میں چوائز 11 ریفر کو ڈریم تو وین ڈالنا تب ہی آپ کو بینیفیٹ ملے گا اور نیچے دیکھو گے تو پانچ روپے میں آپ کو پانچ روپے کی گھڑی جیتنے کا موقع ہے پانچ روپے لگا کے بہت ہی آسانی سے جیت سکتے ہیں ٹھیک ہے بہت کم انٹریفیس ہے یہاں پہ ابھی کیا بھی ڈالنوڈ کر لو اور یہاں پہ آپ کو چوائز آف پلیئر بھی کھیلنے کو مل جائے گا ان سب پلیئر میں سے ایک پلیئر سلیکٹ کرنا بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کو ٹرینٹ بولٹ سلیکٹ کر لو ٹھیک ہے سی او پی ٹو میں بتاؤں تو سی او پی ٹو میں بھی آسان ہو جائے گا ٹرینٹ بولٹ سی او پی ٹو میں کر لو اور سی او پی ون میں کر لو اپنا سنجو سیمسن بھائی کتنا آسان ہو گیا آرام سے ویننگ ہو گئی تو یہ کر لو ٹھیک ہے ڈاؤن لوڈ تو چلو آپ کو ٹیم دکھا دیتا ہوں تو پہیں دیکھو گے یہ ہماری ڈریم لیون کی ٹیم ہے فلال کے لیے ٹھیک ہے جوس پٹلر کو بنایا کیپٹن سنجو سیمسن بھانو کرا جا پکش آپ کے پاس دو آپشن ہو رہا ویگٹ کیپنگ سیکشن میں جیتے شرما اور پراب سیمرن سنگھ جو کے گرینڈ لیگ کے آپشنز ہیں شیگر دوان کو رکھا بیٹنگ میں یشیسی جائس بال کو رکھا ہے آپ کے پاس دیو دت پادیکل ہے اگر دوسری اپلیکیشن پر کھیلتے ہیں تو ان میں رکھ سکتے ہو کسی ایک بولر کو ڈراؤ پر کے سکندر رازہ اور سیم کرن کو لیا میں نے ٹھیک ہے یوزی چہل ٹرینٹ بولڈ کگیسور ربارڈا میرے پاس اور اپنے پاس عرشدیب سنگھ کیپٹن بنایا جوس پٹل وائس کیپٹن بنایا سیم کرن کو الٹا بھی کر سکتے ہو کیپٹن سی وائس کیپٹن سی کیپٹن سی اپشن دو اور ہیں آپ کے پاس ان کو بھی ٹرائے کر سکتے ہو یا تو ٹرینٹ بولڈ اگر آپ کو دیکھتا کہ سوینگ میں ہلپ ہوگی ان میں سے بھی رکھ سکتے ہو کگیسور بارڈا بھی ٹھیک ہے تو بھائی یہ تا آج کی ویڈیو میں امید کر تو آپ کو اچھی ویننگ چل رہی ٹھیک ہے اچھا ویننگ دیکھ سکتے ہو ہماری یوزر سکی ٹھیک ہے یہاں پہ سکرینشورٹ ڈالتے رہتے ہیں باقی میچ اس کی ٹی ملتی رہتی لاسٹ میں آپ کو یہاں پہ اپ ڈیٹ سب اپ ڈیٹ دی جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ جلدی سے جلدی جوائن کر لیجی ہمارا ٹیلگرام چینل ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک ہے تو آج کی ویڈیو میں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لیے good luck and good bye امید کرتا ہوں یہ match آپ کافی اچھا